جی نیکس قویشن ہے تاویل کر لیتے ہیں کہ نہیں پبلک گیترنگ میں تو نہیں ہے یہ اجنبی جو بالکل لادہ سیپریشن ہے لیکن جو پبلک گیترنگ ہے وہاں کے لیے سورہ نور کے آپ احکام پڑھ کے دیکھ لیں اور سب سے پہلے مردوں کے پردے کا ذکرہ ہے اے نبیل اسلام مومنین مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور مومنین عورتوں کو حکم دیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں عورت نے پردہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے یہ سیکنڈری بات ہے پرائمری بات یہ ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے کیونکہ جو دیور اور بابی کا پردہ ہے وہ گھر میں تو نکاب کی شکل میں تو ہو نہیں سکتا اللہ ہے کہ ہر بندہ اتنا امیر ہو کے ولادہ گھر بنائے وہاں پہ دیور اور بابی کا پردہ جو ہے وہ نگاہوں کا ہی پردہ ہے کتنا حد تک ایک عورت گھر کے اندر نکاب کر کے رہ سکتی ہے اگر گھر بھی نکاب کرنا ہے تو پھر کیا کرے گی اس کے لئے تو مشکل ہو جائے گی زندگی وہاں نگاہوں کا پردہ ہے بخاری میں دیور کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا دیور تو موت ہے دیور کے ساتھ بھی ولادہ نہیں ہوگی میں اسی لئے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندید ہے اس لئے کہ جب آپ ایک خدا کیا جاتے ہیں پھر آپ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے نہ کسی جھنڈے کو اسلام کرتے ہیں نہ کسی قبروالے نہ کسی زندہ بزرگ سے ڈرتے ہیں نہ عقابرین سے ڈرتے ہیں نہ عقابر پرستوں سے ڈرتے ہیں نہ مقابر پرستوں سے نہ مقبروں سے ڈرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک صرف یہ آج کل سن ماری ہے ہمارے عقابرین اور اس طرح نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ انہوں نے وضو کرنا ہے سے پہلے اور وہ کہتے ہیں یہ مورے کابرین کے نام کس طرح لیتا ہے وہ کیوں نہ لے یار اس کو تو پتہ ہے آپ کے کابرین انہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائیں ہوئے تو میرے نزدیک وہ کابر کہاں سے رہ گئے تو جب آپ ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو دھر نہیں کسی کا رہتا اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے کہ عورت اور مرد کا اللہ تعالی نے جو سیکس والا ایشو ہے یہ اتنا سنسٹیو رکھا ہوا ہے کہ واقعی آئیڈیلی اسلام جو ڈسپلن کی بات کرتا ہے یہ ہوگا تو آپ بچیں گے ادروائز یہ آگ اور پانی والا معاملہ ہے حقیقت بات ہے مرد اور عورت کا اختلاف ہے اس لیے اسلام میں باقی ہے کہ وضو شوزو نہیں ٹوڑتا وضو توڑنے والی وہی چیزیں ہیں کہ ہوا کا خارج ہونا یا مزی کا نکل جانا یہ چیزیں ہیں شرمگاہ کو ہاتھ لگنا وہ تو اختلافی مسئلہ ہے یعنی مینلی وہی چیزیں ہیں پشاہ پکھانا یا مزی کا نکلنا یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو توڑتی ہیں ایک اور صحیح مسئلہ میں ملتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے پر وضو ہے وہ بھی خیر اختلافی مسئلہ ہے جو پیٹ ہیں وہ یہی چیزیں ہیں تو باقی گار محرم کو دیکھنے سے ٹی وی دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن فی نفسی ہی یہ عمال غلط ہوں گے اس طرح سگرٹ پینا خود غلط ہے لیکن سگرٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا وضو توڑنے والی وہی چیزیں ہوں گے جو کہ شریعت نے بیان کی ٹھیک ہو گا ٹھیک